اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ بہت اہم ویڈیو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو یا تو خود بلڈ پیشر کے مریض ہیں زیادہ اور یا پھر ان کی فیملی میں کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو ہائی بلڈ پیشر ہے اور وجہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ میں ہائی بلڈ پیشر اور کیوں ہوتا ہے کیا دوائی لوگ کھاتے ہیں کیا کھانا کھانا چاہیے کیا کھانا نہیں کھانا چاہیے کیوں اس بارے میں میں اتنی ویڈیوز بناتا ہوں دوستو جب بھی ہم یا میں اپنی بات کرتا ہوں جب بھی میں ایسے مریض دیکھتا ہوں جو کسی ایک خاص وجہ سے جو پریونٹیبل ہوتی ہے یعنی ایسی وجہ جس کو آپ روک سکتے ہیں اس کی وجہ سے جو بڑے بڑی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے ان کے جو خاندان ہیں وہ بہت بڑے دباؤ میں آ جاتے ہیں تو پھر میرا یہ حوصلہ بار بار پڑتا ہے کہ میں ضرور ایسی جو مسئلے ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بناوں گا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ بچنا کیسے ہے دیکھیں جو ہائے بلڈ پیشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے اس کی وجہ سے برین ہیمریج ہوتا ہے اس کی وجہ سے دل کے اٹیک ہوتے ہیں اس کی وجہ سے گردوں کی خرابی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے جس کو ہم ڈائیبیٹک ریٹنوپیتھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے آسابی کمزوری ہوتی ہے ڈائیبیٹک نہیں بلکہ ہائپرٹنسیو ریٹنوپیتھی کیونکہ ہم ہائے بلڈ پیشر کی بات کر رہے ہیں تو آسابی کمزوری ہوتی ہے جس کو ہم ہائپر ٹینسیو پولی نیورو پیتھی کہتے ہیں جب اتنے بڑے بڑے مسئلے جو جنم لیتے ہیں ایک ایسی بیماری کی وجہ سے جو مینیجیبل ہے کیوریبل نہیں ہے یعنی یا تو آپ اس سے بچیں یا پھر جب ایک دفعہ بیماری ہو گئی ہے تو پھر آپ دبائی کھا کے اس کو مینیج کریں تاکہ یہ جو میں نے اتنے مسائل کا ذکر کیا ہے یہ نہ ہو پائیں ہائی بلڈ پیشر ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہر صورت بات کرنا ضروری ہے ہائی بلڈ پیشر کہتے ہیں کسے ہیں کیونکہ ویڈیو تو بنیادی طور پہ اس بارے میں ہے کہ ہم نے کیا نہیں کھانا یا کیا ہم کھا سکتے ہیں تاکہ ہمارا بلڈ پیشر نارمل رہے لیکن ابنارمل کیا ہے نارمل بلڈ پیشر ہم کہتے ہیں جب کسی کو ایک سو بیس اوپر والا جس کو ہم سسٹالک بلڈ پیشر کہتے ہیں اور اسی نیچے والا جس کو ہم ڈائیسٹالک بلڈ پیشر کہتے ہیں وہ ہو یہ ہوتا کیا ہے جب آپ کا دل ایک منٹ کے اندر ساٹھ سے سو دفعہ یا ایوریج کہہ لیں بہتر دفعہ دھڑک رہا ہوتا ہے تو جس مخالف قوت کے خلاف دھڑک رہا ہوتا ہے وہ خون کی وہ نالیاں جو دل سے خون کو پورے جسم میں لے کے جاتی ہیں جس کو ہم آنٹریز کہتے ہیں ان کے اندر موجود خون بلڈ کا وہ پریشر ہے جو وہ پریشر اس کی نالیوں کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے مخالف وہ کام کر رہا ہوتا ہے دل آپ کا جتنا زیادہ وہ بلڈ پیشر ہوگا اتنی زیادہ قوت سے اس کو کام کرنا پڑے گا اتنی زیادہ مسائل جنم لیں گے تو جب بھی کسی کا بلڈ پیشر اوپر والا یعنی سسٹالک ایک سو چالیس میلی میٹر آف مرکری اس سے زیادہ ہوں اور نیچے والا نائنٹی میلی میٹر آف مرکری اس سے زیادہ ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائی بلڈ پیشر کا مریض ہے یہ ہائپر ٹینشن کا مریض ہے اور دوستو میں بار بار ایک بات سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہائی بلڈ پیشر یا ہائپر ٹینشن یہ ایک خاموش قاتل ہے اس کی علامات نہیں آئیں گی ایک آپ کو فلو کا وائرس آپ کے اندر گیا آپ کو بخار چھینکیں جسم میں درد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوائی لیں گے جب تک وہ ٹھیک نہیں آپ ہو جائیں گے آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے لیکن یہ کیا کرے گا ایک سو چالیس بٹا نوے سے اوپر آپ بلڈ پیشر چلا گیا ہے آپ کو کوئی علامات نہیں ہیں آپ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ آپ تو بلڈ پیشر چیک نہیں کروا رہے ہیں تو وہ یہ پیچھے پیچھے اپنا وہ کام دکھا رہا ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے فلو کا وائرس آپ اس کو علاج کروا کے ہٹتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا بلڈ پیشر وقتاں فوقتاں چیک کروائیں ٹائم ٹو ٹائم اپنا بلڈ پیشر ضرور چیک کروائیں اور کوشش کریں کہ کسی اچھی جگہ پہ کلینک پہ چاہ کے سکون سے میں بناتا رہتا ہوں ویڈیو کے طریقہ کیا ہے تو ہائے بلڈ پیشر ایک مسئبت ہے لیکن ایک ایسی مسئبت ہے جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں لگام ڈال سکتے ہیں اس کو کابو میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا بلڈ پیشر زیادہ رہتا ہے تو آپ پہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے مشورہ کریں اور جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ہدایات دے اس کو ضرور آپ نے فالو کرنا ہے اس پہ ضرور آپ نے عمل کرنا ہے چاہے تو وہ دوائیاں ہوں یا کوئی بھی لائسٹائل کی چینج ہو کیونکہ کوئی ڈاکٹر مریض کا دشمن نہیں ہوتا وہ ناتجربہ کار ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا بے وکوف ہو سکتا ہے لیکن کبھی کسی مریض کا دشمن نہیں ہوتا وہ آپ کے حق کی بات کرے گا اس کو فالو کریں تو کیا نہیں کھانا سب سے پہلی چیز جو آپ نے نہیں کھانی وہ ہے نمک دوستو جب بھی آپ نمک یا نمک سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اور آپ کا بلڈ پیشر زیادہ ہے تو آپ اس مسئلے کو بڑھانے کے لیے خود کوشش کرتے ہیں جیسے ہم مارکیٹ میں گئے آپ نے جا کے چپس کے لی آپ نے جا کے وہاں پہ فرنچ فرائز کھائے آپ نے وہاں پہ جا کے نمک والی کوئی بھی آپ نے پروسس فوڈ کھایا برگر وغیرہ کھایا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر نمک کیوں ہم خلاف ہیں پروسس فوڈ کے کیونکہ ان میں نمک ڈالا جاتا ہے اس کو چٹخارہ بنانے کے لیے بہت یعنی زبان کے لیے بڑا اچھا بنانے کے لیے اس میں نمک ہوتا ہے گھروں میں کھانا کھائیں تو اس میں اضافی نمک مت ڈالیں وہ تمام لوگ جن کا گھروں میں بلڈ پیشر زیادہ رہتا ہے ان کا کھانا اس وقت پکا کے سائیڈ پہ کر لیں جب زیادہ نمک نہ ڈالا ہو باقی فیملی کے لیے جن کو بلڈ پیشر کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اضافی نمک مت ڈالیں اگر ہم لیجٹ کی لحاظ سے بات کریں تو چھے گرام سے کام ایک دن میں کھانا ہوتا ہے بلڈ پیشر کے مریضوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ تین چار گرام ہی کافی ہے ایک دن میں آپ کے لیے ایک تو نمک نمک سے بنی ہوئی چیزیں سلاد کھائیں آپ سلاد کھا سکتے ہیں بڑا آپ کے لیے بہترین چیز ہے لیکن اگر آپ اس پر نمک ڈالیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے اسی طرح سے کوئی بھی اسی چیز جس کے اندر نمک ڈالا ہوا ہے تو نمک پہلی چیز ہے جو آپ نے نہیں کھانی چائے اور کافی چائے اور کافی آپ جب پییں گے اور آپ کو ہائی بلڈ پیشر ہے تو آپ کے اندر ایسی چیزوں کو جنم دیتی ہیں یہ جس سے آپ کا دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے خون کی نالیوں کا جکڑاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے جتنا زیادہ جکڑاؤ ہوگا اتنا آپ کا بلڈ پیشر اوپر جائے گا کبھی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں تو اکثر جو آپ کو بلڈ پیشر کی دوائی دی جاتی ہے جو آپ کی نالیوں کو پھیلاتی ہے ڈائلٹیشن کرتی ہے ویزو ڈائلٹیشن لیکن اس کا مخالف ہے جب اس میں جکڑاؤ آئے گا تو بلڈ پیشر بڑھے گا اس کو ڈائلیٹ کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں تاکہ بلڈ پیشر کام ہو تو چائے اور کافی آپ کو بلڈ پیشر آپ کا اوپر کی طرف لے کے جائے گی تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ ہائی بلڈ پیشر کے مریض ہیں اور بلڈ پیشر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے تو تھوڑا سا چائے اور کافی کو کم کر دیں ام الخبائس شراب الکوہل یہ پکی بات ہے کہ آپ کا ہائی بلڈ پیشر آخر کار آپ کو ہائی بلڈ پیشر کی طرف لے کے جاتی ہے باقی تمام مصیبتوں کی طرح تو اس کو تو ہاتھ بھی نہ لگائیں کوشش کریں کہ جو پھل ہوتا ہے وہ آپ زیادہ کھائیں یعنی مثلا کوئی بھی ایسا پھل ویسے تمام پھلوں میں ہی ہوتا ہے کوئی بھی ایسا پھل جس میں پوٹیشم زیادہ ہیں میگینیشم زیادہ ہیں کیلشم زیادہ ہیں اور سوڈیم کم ہے تو وہ ہائی بلڈ پیشر کے مریض کے لیے بہترین چیز ہے بنانا کیلہ بہت بڑی مثال ہے دن میں ایک کھا سکتے ہیں دو کھا سکتے ہیں اپنی شگر کے آپ مریض ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے باقی جو پھلوں میں انگور ہیں اور خاص طرح پر وہ انگور جو کالے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہترین ہیں مالٹے آپ کے لیے بہترین ہیں نمک کے بغیر مسمی آپ کے لیے بہترین ہے نمک کے بغیر لیمو پانی پیئیں لیکن اس میں آپ نے نمک نہیں ڈالنا کیونکہ اگر ڈالنا بھی ہے تو انتہائی ہلکا سا اس کے بغیر آپ بنا کے پیئیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے اس میں میٹھا ڈالیں گے تو ویسے ٹیسٹ آ جائے گا تو اس کو پیئیں وہ آپ کے لیے بہترین ہے سبزیوں میں آپ تقریباً تمام سبزیاں کھا سکتے ہیں لیکن پالک ایک بہترین سبزی ہے جس کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے وہ فائدے کی چیز ہے ٹماٹر آپ کھائیں لیکن ٹماٹر کا کیچپ وغیرہ نہیں کھانا اچار بلڈ پیشر کے مریضوں کا دشمن ہے کیونکہ تمام اچاروں میں ہم نے نمک ڈالا ہوتا ہے تو اچار بھی آپ نہیں کھائیں گے تو آپ ٹماٹر کھائیں آپ باقی سبزیاں کھائیں لیسن بہت کام کی چیز ہے کیونکہ ہائی بلڈ پیشر جو دل کا مسئلہ بناتا ہے تو لیسن میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ چباتے ہیں اور دانتوں کے نیچے رکھ کے چبائیں اور اوپر سے پانی پی لیں یا شہد کی ایک چمچ لے لیں تو لیسن سے دل کی صحت بہت اچھی رہتی ہے یعنی آپ کا جو برا کلیسٹرول ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اچھا کلیسٹرول زیادہ بڑھتا ہے تو اس سے آپ کو آخر کار فائدہ ہی ہوتا ہے تو سٹریس وغیرہ سے بچیں کہ سٹریس نہ لیں اگر سٹریس ہے تو کوئی ایکسرسائز کر کے یا مختلف طریقوں سے آپ نے سٹریس کو فارق کرنا ہے کیونکہ سٹریس کی وجہ سے آپ کا ہائی بلڈ پیشر ہوگا سٹریس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیشر شوٹ کرتا ہے یہ اپنے زیر میں رکھنا ہے اور اسی طرح سے نیند ضرور پوری کریں چھے سے آٹھ گھنٹے کی عام طور پر میں تو خاص طور پر کہتا ہوں کہ سات گھنٹے کی نیند پوری کریں اور اس کا آپ کو ایک کلیہ بتا دیتا ہوں جس کو خود میں نے آزمایا ہوا ہے اور میں اس کو فالو کرتا ہوں صرف اپنے اٹھنے کا ٹائم کبھی چینج نہ کریں سونے کے ٹائم کی پرواہ نہ کریں وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گا روزانہ ایک ٹائم پہ اٹھیں ایسی ایڈجسمنٹ کریں کہ کم اس کم سات گھنٹے کی نیند پوری کریں سات سات گھنٹے کی ہو جائے تو بہترین ہے لیکن چھے گھنٹے سے کم اگر نیند پوری کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت خراب کر رہے ہیں بلڈ پیشر کو بھی اور ہر چیز کو بھی تو نیند کی کمی بھی یہی کرتی ہے کہ آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ ڈراؤپ ہوتا ہے اور آخر میں وہ تمام خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں پریگننسی سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ہر صورت اپنے بلڈ پیشر پر نظر رکھیں اور اپنی گائنی کی ڈاکٹر سے ڈسکس کرتی رہیں کہ ہائی بلڈ پیشر جو ہے ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے تو دوستو اس پہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی کیوں کیوں ملتی رہیں گی کیونکہ ہائی بلڈ پیشر بہت بڑی بیماریوں کی وجہ ہے نوجوانوں کے گردے تباہ ہوتے ہیں بزرگوں کا دل تباہ ہوتا ہے بزرگوں کو بڑی عمر کے لوگوں کو چالی سال کے عمر کے لوگوں کو فالج ہوتا ہے برین ہیمرج ہوتا ہے تو ہائی بلڈ پیشر کو ہم نے ہر طریقے سے قابو کرنا ہے اور اسی طرح ظاہر ہے تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریں چینل کو نہیں کیا سبسکرائب تو منت ہے کہ کر لیں ہم اور کوشش کریں کہ بیل نوٹفکیشن دبا کے اوپر آل کر دیں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستو رشتہ داروں سے نیچے شیئر کا آپشن اس کو کلک کریں اوپر ملے گا کاپی لنک کاپی کریں اور کہیں پہ بھی اس لیے شیئر کر دیں کہ آپ کو تو فائدہ شاید ہو نہ ہو شاید کسی اور کو فائدہ ہو جائے میں خود اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھتا ہوں جن کو ہم وقت پر اگر کچھ چیزیں سمجھا دیں تو بڑے مسئلوں سے وہ بچ جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو پوری فیملی کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیملی کا قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں